آریا سے مراد آلہ نسل اور غیر ملکی لوگ ہیں برزگیر کی قدیم تاریخ کا سب سے اہم واقعہ جو تھا وہ یہی تھا کہ اس پٹے ہندوستان میں آریا کیسے آئے جب یہ قوم وست ایشیا سے جنوبی ایشیا میں داخل ہوئی تو یہاں کی جو مقامی آبادی تھی وہ آریاوں کے مقابلوں میں بہت ہی کمزور تھی اور ان کو آریا جو تھے وہ جنگ جو قسم کے لوگ تھے قاقتور لوگ تھے جنہوں نے یہاں کی مقامی آبادی کو یہاں سے کیل کر جنوب بشرک کی طرف بھیج دیا آریاوں کا اپنا اصل بطن تھا وہ وست ایشیا کا علاقہ تھا آریا ہندوستان میں شمال مغربی پہاڑ دروں سے داخل ہوئے اور یہ ہندوستان میں گروہوں کی شکل میں آئے داخل ہوئے اور ان کی اپنے اصل بطن چھوڑنے کی وجہ ان کی ملک میں خوراک کی کمی تھی وہاں آبادی بہت زیادہ ہو گئی تھی اور خوراک کی کمی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ان کو اپنا بطن چھوڑنا پڑا اور یہ ہندوستان میں داخل ہو گئے اور وہ نئی نئی چراغاؤں اور سب سمیتانوں کی تلاش میں بھی اندوستان میں داخل ہوئے تھے کس طرح سے آریا کمیٹیو اندوستان میں آئے مارا ٹاپک ہے آریاوں کا معاشرتی نظام آریا لوگ جو تھے وہ مختلف قسم کے قبائل میں تقسیم تھے اور ان کا طرز زندگی بہت ہی سادہ تھا یہ لوگ مذہبی رسوم میں پیش پیش ہوتے تھے اور چھوٹے سے گاؤں میں چند خاندان رہتے تھے گاؤں کے نمبردار کا گھر دوسرے گھروں سے بڑا ہوتا تھا یعنی وہاں پر جتنے گھر تھے ان میں جو نمبردار کا گھر تھا وہ دوسرے سے بڑھا اس کو بردری حاصل تھے آریا لوگ جو تھے وہ پہلے کھانا بدوشت تھے لیکن جب یہ لوگ یہاں اندوستان میں آئے تو یہاں کر مقامی آبادی سے ان لوگوں نے بہت کچھ سیکھا اور وہ مقامات مکانات بنا کر رہنے لگے آریا لوگ قوم کے لوگ تھے وہ رکس اور موسیقی کے دلدادہ تھے لیکن ان کو میوزک میں بہت دلچسپی تھی اور ان کا آپس میں جو میل جول تھا وہ بہت ہی زیادہ جو اتفاق تھا اور پاور ہے ایک دوسرے کے ساتھ وہ بہت ہی زیادہ دیکھنے کے قابل تھا یہ ایک دوسرے پر بہت زیادہ ترسٹ کرتے تھے اس قدر اعتماد کرتے تھے ایک دوسرے پر کہ لوگ جو تھے دکانوں اور مکانوں کو تالے نہیں لگاتے تھے لیکن ان کو یوں ہی کھلا چھوٹتے تھے اور اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ ایک دوسرے پر اعتماد کرتے تھے اب نظہ بھی جو رسومات وہ ادا کرتے تھے ان رسومات میں عورتے ہیں ان کی اور ان کے مر جتے وہ برابر کے شریک ہوتے تھے اور آریاوں کا جو خاندان کا رواج تھا وہ مشترکہ خاندانی رواج تھا اور اس خاندان کا سربراہ ایک مرد ہوتا تھا اب گاؤں کے بزرگ جو تھے وہ ان کے باہمی جگنوں کا جھگڑوں کا فیصلہ کیا کرتے تھے اور اس قبیلی کا ایک سردار ہوتا تھا جو کہ راجہ پہلاتا تھا یہ تھا ان کا مختصر سا معاشرتی نظام اب ہم پڑھیں گے آریاوں کی معاشی سرگرمیوں کے بارے میں کہ ان کا معیشت کا کیا نظام تھا آریاوں نے زراد کو بہت زیادہ فروہ دیا تھا اور وہ گندم اور کباس کی خاشت کرتے تھے لیکن وہ چاول کی خاشتے ناک واقع تھے ان کو چاول کی خاشتے بارے میں کچھ پتہ ہی تھا کہ چاول بھی کچھ فیصل ہوتی ہے اور ان کے ہاں مویشی پالنے کا عام رواج ہوتا تھا اور بھیڑھ، بکریاں، گائے اور گھوڑے پالا کرتے تھے اور ان کی معاشی سرگرمیوں میں سنت اور پجارت کو بھی اچھی خاصی ترقی حاصل ہوئی اور آریاں قوم بھی جو لوگ تھے وہ بیل گاڑیاں، ہتھیار، کشتیاں اور کشتیاں بنایا کرتے تھے سینسونے اور چاندی کے زیورات بھی بناتے تھے اور ان کی جو عورت تھیں وہ گھروں میں کپڑے اور چٹائیاں تیار کرتے تھے اور چمڑے کی رنگائی کا کام بھی کیا کرتے تھے آریاں جاتے ہیں وہ تجارت کے معاملے میں ان کی تجارت کیسے تھی؟ کہ شروع شروع میں وہ چیزوں کے بدلے چیزیں، چیزوں کا لینڈنگ کرتے تھے اس کو بارٹر سسٹم کہتے ہیں یعنی اگر قبیلے پاس کچھ اشیاء تھیں جو ان کی ضرورت سے ضائع تھی تو وہ ان کو دوسرے قبیلے کو دیکھ کر ان سے اپنی ضرورت کی چیزیں لیا کرتے تھے اور بعد میں مویشیوں بھی پتارے کرنسی استعمال کرنے لگے اور جب ان کے پاس کرنسی آنے لگے تانبے اور کسی کے جو دوڈیوز جب ہوئے تو اس وقت انہوں نے پھر ان سکھوں سے اجارت کا کام شروع کیا اور اس وقت بینکوں کا کوئی تصور موجود نہیں تھا اس معاشرے میں تو وہ اپنی جمع شدہ رقم کو زیر زمین دبا لیا زمین کو کھوڑ کر اس کے اندر دبا کر چھپا دیا کرتے تھے وہاں وہ سوٹ کر دیا کرتے تھے اور پھر جب ان کو ضرورت ہوتی تھی تو وہ وہاں سے نکال لیتے تھے